اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت مزے کا اور انٹرسٹنگ ٹوپک لے گیا ہوں تو اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بولی تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈپریشن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈپریشن کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے ڈپریشن کو اگر ہم عام الفاظ میں بتائیں تو اس کا مطلب ہے پریشانی یہ بین بلائے مہمان کی طرح آ سکتی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق ڈپریشن دویاں کی تحصی دوسری بڑی بماری ہے جو کہ تین سو میلین لوگوں میں پائے جا رہی ہے ایک ریسرچ کے مطابق دوزار بیس ایسا سال ہے جس میں صرف ڈپریشن کی وجہ سے سب سے زیادہ امواد دیکھنے میں آئیں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ اوور تھنکنگ ہے اگر ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے اگر ہم بات کریں ڈپریشن کی وجہات کی تو ہم آج آپ کو چند ایسی وجہات بتانے والے ہیں اگر آپ اس پہ کابو پا لیں تو یقینن ڈپریشن سے بھی بچ سکتے ہیں سو بڑھتے ہیں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کی طرف ڈپریشن کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے اوور تھنکنگ جب ہم چیزوں کو حد سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں ڈپریشن اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہم ایسی چیزوں کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں ہوتی اب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی دوسری بڑی وجہ کے بارے میں ڈپریشن کی دوسری بڑی وجہ ہے کمپیریزن جب ہم خود کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا ہم سے بہتر زندگی گزار یہ نہ تو ہمارے ذہنی حالت کے لئے ٹھیک ہے اور نہ تو ہماری جسمانی حالت کے لئے موضوع ہیں ڈپریشن کی تیسری بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا دنیا کا تقریبا ہر انسان سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے جہاں سوشل میڈیا کے فائدے ہیں وہاں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں ہم جتنے زیادہ سوشل میڈیا سے جڑتے جاتے ہیں اتنے ہی سماجی فاصلے اختیار کرتے جاتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا ہر وہ انسان جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے وہ ذہنی پریشانی کا شکار لازمی رہتا ہے ڈپریشن میں جانے کی چوتھی بڑی وجہ ہے منفی سوچنا ہم چیزوں کے بارے میں جتنا منفی سوچتے ہیں اتنا ہی گہرہ اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دماغ پریشان رہتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ پوزیٹیو سوچتے ہیں ان میں بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوں کیا آپ جانتے ہیں فرانس کو دنیا بھر میں موسٹ ڈپریشن کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار اسی ملک میں ملتے ہیں سائکولیجی کے مطابق رونا انسان کی ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا جس دن آپ پریشان ہو اور آپ سو جائیں تو اگلے دن آپ کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے اس لئے نینڈ ڈپریشن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے بہترین طریقہ ہے میرا آپ سب کو ایک مشورہ ہے آپ اس چیز سے کبھی پریشان مت ہوں کہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا جو آپ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو آپ کو آپ کی اسی عادت کی وجہ سے پسند بھی کرتا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اللہ آنے کے بعد